اسلام علیکم مائی نیم اس تیمور خالد اور یو آر واشنگ تیمور خالد یوٹیوب چینل آج کی لیکچر انتہائی امپورٹنٹ بکاس آج کی لیکچر کی تین مین پارٹس ہیں جو پہلا پارٹ ہے اس میں ہم نے پیپر پیٹرن ڈسکس کرنا ہے جس میں پیپر پیٹرن ہوگا پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ آئیکوم پارٹ ون ویڈ ریسپیکٹ ٹو فیڈرال ورڈ اس کے علاوہ ہم جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم یہ فیڈرال ورڈ وہ کیا ہے اس کے علاوہ رڈیوسٹ لیبس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ چپٹرز ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ کس چپٹر میں سے چانس ہے کہ ٹونٹی مارکس کے کوششن آئے اور کس چپٹر میں سے ٹین مارکس کوششن ایکسپیکٹر ہے تو پیپر پیٹرن جو سب سے پہلا پارٹ آج کی لیکچر کا اس میں ہم نے پیپر پیٹرن ڈسکس کرنا ہے پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ آئیکم پارٹ وان کا جس میں ٹوٹل مارکس کتنے ہنڈرڈ ہے اب ہنڈرڈ مارکس کے لیے آپ کی جو ڈویجن ہے وہ تین سیکشنز میں سیکشن اے سیکشن بی اور سیکشن سی جو سیکشن اے ہے that is based on mcqs اور سیکشن جو بی ہے that is based on short questions اور جو سیکشن سی ہے that is totally based on numerical questions جو سیکشن اے ہے اس میں ٹونٹی مارکس ہیں اس کا مطلب ہے کہ ٹونٹی mcqs ہے ہر ایک mcqs one مارکس ہے تو ٹوٹل مارکس کتنے ہو گئے ٹونٹی جو سیکشن بی ہے وہ short questions ہیں آپ کے پاس ٹوٹل جو short questions ہیں وہ آپ کے پاس 12 ہیں آپ نے جو attempt کرنے ہیں وہ آپ نے 12 میں سے 10 attempt کرنے ہیں اور ہر ایک جو mcq ہے ہر ایک جو short question ہے that is for 3 marks اس کا مطلب ہے کہ جو سیکشن اے تھا وہ 20 marks کا جو سیکشن بی ہے وہ آپ پاس 30 marks کا اور 30 marks ہے کیسے بکاز آپ کے پاس ٹوٹل questions جو ہیں paper کا part 12 ہیں اس میں سے آپ نے attempt 10 کرنے ہیں اور ہر ایک جو آپ پاس 3 number کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 10 into 3 equal to 30 marks تو سیکشن بی جو ہے وہاں پاس 30 marks کا ہے جو سیکشن c ہے that is based on 50 marks اور 50 marks کے total کے total numerical ہیں اب numerical portion اس طرح division ہے اس کی کہ سیکشن c کے دو parts ہیں part 1 اور part 2 جو part 1 ہے اس میں آپ پاس 20 marks ہیں یعنی 2 questions ہوں گے آپ نے اس میں سے ایک attempt کرنا ہوگا اور ہر ایک جو question ہوگا that is based on 20 marks اس کا مطلب ہے کہ most important اور most critical portion جو ہے سیکشن c کا that is part number 1 کیونکہ part number 1 میں 2 questions ہے اس میں سے آپ کو ایک کی choice ہے آپ نے ایک آپ نے ہر حال میں attempt کرنے ہیں اور وہ کتنے number کا ہے 20 marks کا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک number کا ایک جو question attempt کرنے ہیں وہ 20 marks ہے تو جو سیکشن c ہے اس کا part 1 کتنے marks کا ہوگا 20 marks کا جو سیکشن c کے part 2 ہے وہ آپ پاس 30 marks ہے اس میں total number of questions کتنے ہیں 4 آپ نے attempt کرنے 3 اس کا مطلب یہ ہے section a کتنا ہوا 20 marks کا section b جو ہے واپس 30 marks کا اور section c جو ہے واپس کتنے marks کا 50 marks کا تو board میں طرف move کرتے ہیں جس میں ہمارا پاس total number of questions ہوں گے ہم بات کریں گے کتنے minutes آپ کو require ہیں اور total کتنے minutes ہیں آپ پاس total جو section a کو attempt کرنے کی minutes ہیں وہ 25 minutes ہیں مطلب 20 mcqs against 25 minutes اور جو section b اور section c ہے اس کو attempt کرنے کے لئے آپ پاس 2 hours and 35 minutes ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو total marks کتنے ہیں آپ پاس 100 marks آپ پاس section a جو ہے اس میں mcqs base ہے آپ پاس 20 mcqs ہے ہر ایک mcqs ایک number کا ہے تو آپ پاس total number of marks کتنے ہوگے 20 marks ہوگے اس کے لئے جو section b اور section c ہے اس میں جو total آپ کو time require ہے that is 2 hours and 35 minutes اور آپ کو جو section b ہے وہ that is based on short questions اور آپ پاس کتنے total question کتنے ہیں 12 اور آپ نے attempt کتنے کرنے 10 اور ہر ایک جو short question ہے that is for 3 marks اس کا مطلب یہ کہ total marks کتنے ہوگے 30 جو section c ہے اس کو divide کیا گیا ہے part 1 اور part 2 میں جو part 1 ہے وہ کتنے mark کیا 20 marks کا آپ کو total number of questions کتنے given ہوگے paper کا part 2 اور اس میں آپ نے attempt ایک کرنا ہے ایک ہی آپ کو choice ہے اور وہ کتنے marks question ہے that is for 20 marks اس کا مطلب یہ ہے یہ جو section c ہے اس کا part 1 کتنے marks کا ہے 20 marks کا اس کے لئے جو section c ہے section c میں جو part 2 ہے that is based on total numerical question اور total آپ کی کتنے 4 questions ہیں آپ نے 4 میں سے کتنے attempt کرنے ہیں 3 اور ہر ایک جو question ہے that is based on 10 marks اس کا مطلب ہی ہوا کہ total marks کتنے ہیں section c کے part 2 کے 30 marks تو section a mcu is based 20 marks section b short question based that is for 30 marks اور section c that is totally based on numerical question and that is for 50 marks تو اس طرح آپ کی division ہو جاتی ہے 100 marks کی اگر ہم بات کریں second part of this lecture that is on the basis of reduced syllabus of fatal ward of principles of counting icon part 1 کا تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوں گے کہ جو main chapters ہیں اگر ہم reduced syllabus کی بات کرتے ہیں تو reduced syllabus میں جو federal board نے آپ کو allow کیا ہے کہ that is یہ آپ پاس جو reduced syllabus ہے یہاں پہ page number 52 ہے آپ کو ایک pdf form میں given ہے اس میں جو page number 52 ہے اس میں آپ پاس principal of accounting icon part 1 کے reduced syllabus given ہے جس میں جو number 1 ہے that is based on definition basic concepts double entry system اور bookkeeping its objectives and advantages اس کے لئے آپ نے جو کرنا ہے chapters introduction introduction میں آپ پاس definition آئے گی آپ پاس objectives advantages آ جائیں گے اس کے لئے تمام basic concepts اور جتنے بھی basic concepts ہیں icon part 1 کے chapter number 1 کے تمام کی تمام اسی youtube channel پر given ہے آپ کو بے شک وہ accounting conventions ہوں بے شک accounting concepts ہوں تمام کی تمام concepts اسی youtube channel پر آپ کو available ہیں آپ کو مل سکتے ہیں آپ ان کو سنیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ پاس number 1 پر given ہے that is from introduction ٹھیک ہے تو introduction آپ کو جو book کا chapter number 1 ہے وہ آپ کا introduction ہے آپ نے اس کو ہر حال میں try کرنا ہے اس کے لئے جو second یہاں پر number لکھے ہو second میں لکھے ہے accounting cycle accounting equation journal ledger trial balance اب journal کیا ہے یہ والے chapter اس کے لئے ledger یہ والے chapter اس کے لئے جو آپ پاس further given ہے accounting cycle اب accounting cycle ہوتا ہے کہ accounting cycle آپ پاس ہوتا ہے journal ledger trial balance اس کے لئے final account یعنی trading profit loss account اور balance sheet ٹھیک ہے جو trading profit loss account balance sheet ہے وہ آپ کو ملتی ہے یہاں سے final account کے اندر ٹھیک ہے تو مطلب یہاں پہلے آپ پاس given ہوگا introduction یہ جب آپ نے ہر حال میں کرنا ہے secondly جو transactions اور accounting equation ہے کیونکہ یہاں پر given ہے آپ کے پاس accounting cycle کس کس میں accounting equation بھی ہے journal بھی ہے ledger بھی ہے اور trial balance بھی تو accounting equation آپ کو یہاں پہ chapter number 2 میں آپ کو ملے گی تو جو chapter number 2 ہے یہ بھی آپ نے skip نہیں کرنا chapter 1 number 1 جو book ہے وہ بھی important ہے chapter number 2 جو ہے وہ بھی important ہے اس کے لئے جو third ہے جس میں آپ نے جب آپ بنائیں گے journal کیونکہ that is prime book of books of original entry ہے جس کو ہم prime book of entry بھی کہتے ہیں journal میں اس میں جتنی بھی آپ نے entries pass کرنی ہے وہ base کرنی گے transactions پر تو transactions پر جو آپ نے transactions آپ نے پڑھنی ہے اس پر آپ نے double entry system rule لگانا یا جو debit credit rule ہے وہ جو بھی لگائیں گے وہ آپ نے پڑھنے یہاں پہ chapter number 3 کے اندر جو آپ کا chapter number 3 ہے book کا اس میں آپ نے rules پڑھنے debit credit rules اور debit credit rules کی basis پر جتنی بھی heads of accounts ہوتے ہیں assets expense liabilities capital اور revenue یہ 5 basis elements of accounting یہ تمام آپ پڑھنے کہاں chapter number 3 کے اندر اور اسی پر آپ نے rule لگانا that is on debit credit rules اور debit credit rules کی ویس پہ ان تمام transactions کی آپ entries پاس کرنی ہے جنرل کے اندر اور جنرل کے بعد ان entries اپنے جو similar nature of accounts ہوں گے ان کو اپنے ledgers کے اندر move کرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ chapter number وانجو book ہے وہ بھی آپ کرنا ہے chapter 2 جو ہے ریڈیو سلیبس میں وہ بھی آپ کا part ہے اس کے لیوزر جو ہے لیوزر بھی بھوک کا part ہے یہ بھی آپ نے کرنے کرنے اس کے لیوزر فردر آپ کو given ہے that is cash book number 3 given ہے cash book کے لیوزر cash book آپ پڑھ چپٹر 8 کے اندر چپٹر 8 آپ کا اس میں اپنے cash book ساتھ bank reconciliation statement یہ دونوں discuss کرنی ہے یہ بھی آپ کس کا part ہے book کا chapter 8 کا part ہے بینک reconciliation statement لیکن آپ نے bank reconciliation statement کی جو simple question ہے آپ نے سرف attempt کرنے اس کا مطلب ہے کہ cash book question ہے آپ سکپٹر دینے ساتھ 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 جو cash book کے questions ہیں وہ آپ attempt نہیں کرنے مطلب جو simple question 9 10 11 12 اس طرح کی جو question وہ try کر لیں اپ چیز جو include نہیں ہے that is revise cash book اس کے لاب cash book double column cash book یہ بھی آپ نے کرنی ہے اس کے لاب لکھ ہے کہ آپ نے exclude کر cash book اور ساتھ double column cash book کو ٹھیک ہے تو آپ پاس exclude double column cash book and revise cash book تو revise cash book یہاں پہ ہے یعنی revise cash book ہوتی کس کا part ہے reconciliation statement کا part تو آپ نے reconciliation statement میں revise cash book exclude کر دینی ہے ساتھ ساتھ جو cash book ہے اس میں سے آپ نے double column cash book وہ include نہیں ہے تو simple اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاس single column cash book ہے اس question اگر آیا تو آپ پاس آسکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہ چپٹر number 1 2 3 4 5 8 اس کے لئے final account ہے final account with adjustments یہ کون سا یہاں پر given ہے یہاں پہ point 7 ہے that is rectification of errors any kinds of errors correction of errors after and before closing of books of accounts is also part of reduced slivers اور یہ book کا سب سے last chapter ہے book i think chapter number 15 ہے جو کہ rectification of errors کو discuss کرے گا تو آپ نے اس کو بھی کرنا ہے اب ہم اس کے کون سا with adjustments یعنی ایک ہوتا ہے without adjustments ایک ہوتا ہے with adjustments تو آپ نے جو with adjustment ہے وہ chapter discuss کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس reduce labels ہے اب reduce labels میں چیز import کیا چیز exclude کیا ہے اب include تو پتہ چل گیا لیکن exclude کیا ہے کہ جو important تھا اب دیکھیں bill of exchange یعنی bills of exchange آپ کا ہر سال اس میں سے must question بنتا ہے یعنی at least 10 marks کا اور ایک دو definition اس کا part بن چاہتے ہیں ایک دو mcqs part بن چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ paper میں جو 15 marks کا portion تھا bills of exchange کا اب وہ نہیں آئے گا اس کے علاوہ جو آپ پاس capital and revenue expenditure یعنی revenue capital یا capital and revenue expenditure ہیں وہ بھی at least 10 marks question ایک دو short questions اور ساتھ ہی ساتھ آپ پاس ایک دو یا تین اس میں سے mcqs تو 15 marks کا portion وہاں سے بھی excluded ہے اس کا مطلب ہے کہ جو فردر ہے اس کے بعد جو فردر آپ پاس کچھ اور chapters ہیں جو بھی اس میں سے اس کا part نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ پاس انتہائی short slivers ہے اور short slivers میں سے یہ ہے کہ آپ پاس جو most important ہے وہاں سے بھی کچھ چیزیں exclude ہیں یعنی bills of exchange انتہائی important تھا capital and revenue expenditure انتہائی important تھا لیکن اب وہ دونوں chapters کا part نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اب analysis کریں تو ہمارے پاس سامنے نظر آ رہے کہ کہاں سے 20 marks equation بنے گا اور کہاں سے 10 marks equation بن سکتا ہے تو پہلا جو part تھا lecture کا that was based on paper pattern ہم نے discuss کر لیا second جو part تھا کہ reduced slivers کو ہم نے discuss کرنا ہے کہ reduced slivers کیا ہے کون کون سے chapters ہیں تو ہم نے with proof reduced slivers کو discuss کر لیا اس کے بعد جو third part ہمارے پاس آج کے لیکچر کا وہ ہم نے discuss کرنا ہے کہ most important chapters کون سے ہیں most important question کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں 20 marks equation کہاں سے ہے گا 10 marks equation کہاں سے expected ہے اس کو move کرنے کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں 20 marks کے لیے پہلے ہم بات کرتے ہیں 20 marks question کہاں سے آئے گا تو اگر ہم بات کرتے ہیں 20 marks question کی تو 20 marks question اگر ہم بات کریں final account کی final accounts یعنی final accounts جو آپ کا یہ والے this one portion ٹھیک ہے یہ جو portion ہے this is the most important current اس میں سے آپ کو ہر حال میں اگر میں کہوں تو آپ 20 marks equation اس میں سے prepare کریں بگاہ اس میں سے with adjustments آپ کو 20 marks equation جو previous chapter جو previous past paper اس میں بنتا ہے part اس کے لئے جتنے پیوس پیپرز ہیں اگر آپ ان کو اٹھا ہیں تو اس میں سے آپ کو at least 10 تو یا تو 10 marks کا یا پھر 20 marks equation mostly اس میں سے test ہوتا ہے تو 20 marks کے لیے آپ جو most favorite chapter ہے that is chapter number final account اور یہ آپ کے chapter on writing 12 ہے تو آپ نے final accounts جو کہ ہے with adjustments تو یہ آپ نے prepare کرنے for 20 marks اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ second most important chapter کونس ہے for 20 marks that is rectification of errors 20 marks تو 20 marks آپ کو یہاں سے بھی آ سکتے ہیں تو rectification میں آپ کو at least 10 سے 12 entry دی جا سکتی ہیں جس میں آپ کو یہ demand کی جا سکتی کہ آپ کی rectify کریں اس کا suspense account بنائیں یا پھر آپ کو true profit calculate کرنا سکھایا جا سکتا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا rectification of error ہے this is the most important second chapter جو کہ 20 marks کے question جس میں بن سکتا ہے اگر یہاں سے نہیں تو پھر جو third pay important ہے that is journal ledger trial balance یعنی کیا ہے کہ complete package question ہے کہ جس میں آپ نے find کرنا ہوتا ہے journal جس میں journal میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پاس transactions ہیں transaction کے entries pass کریں on the business of devil جو آپ پاس debit credit rules ہیں ان کی business پر آپ entries pass کریں پھر entries کے بعد آپ ان کو ledgers بنائیں ledger کے جو net balances ہیں ان کو پھر آپ move کریں into trial balance تو اس کا مطلب ہے کہ journal آپ پاس journal plus ledgers پھر plus کیا ہے trial balance تو یہ کیا ہے important ہے آپ کے لئے کہ اس میں سے بھی آپ کو کتنے marks کا 20 marks کے complete جو ہے question آ سکتا ہے تو 20 marks کیسے ہوں گے جس میں آپ نے at least 8 to 10 آپ کو transactions کے بنوں گی ان transactions کی آپ نے entries pass کرنی journal کے اندر book of prime entry کے اندر اور اس کے لئے ان کے آپ نے ledgers بنانا ہے ledgers سیکنڈ لی آپ پاس rectification of error اور تھرڈ لی آپ پاس کون سا ہے that is journal ledgers and trial balance کے complete question ٹھیک ہو گیا اگر ہم بات کرتے ہیں numerical کے جو part 2 ہے جس میں 10 marks numerical ہے تو 10 marks کی numerical کے لئے اگر ہم بات کریں تو اس کے لئے most important کیا ہے accounting question 1 اب accounting question 1 ہو گئی اس کے لئے second جو ہے آپ کی پاس reconciliation statement 10 marks 1 یہ 10 marks 1 ہو گیا question 1 second یہ ہو گیا اس کے لئے اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ cashbook کا question آتا ہے لیکن وہ آتا triple column cashbook 20 marks کہتا ہے لیکن اب آپ double column cashbook excluded ہے تو اس لئے cashbook question آپ کے لئے most expected ہے 10 marks کبھی آ سکتا ہے لیکن cashbook سے زیادہ important آپ پاس bank reconciliation statement ہے کہ آپ کو bank reconciliation statement کا پکا question آپ 10 marks کا given ہوتا ہے تو آپ نے کسی صورت بھی bank reconciliation statement کو exclude easily attempt کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں 20 marks کے لئے بات کروں تو 20 marks کے لئے آپ پاس question کہا سے آگیا final account سے with adjustments اور second question کہا سے آگیا آپ کے پاس that is from journal ledger trial balance ٹھیک ہے journal ledger trial balance complete package question آگیا یا پھر کیا ہے final account اس میں سے آپ نے question ہوگا second part میں بات کر لی کہ reduce slables کیا ہے اس میں کون کون سے ہیں third part میں بات کر لی most important chapters کون سے ہیں اب quen یعنی بے شک going concern concept ہو بے شک consistency concept یا accrual concept matching concept realization concept ہو یا پھر جو بھی concept ہے آپ کو اسی youtube channel پر مل جائے گا اس کے بعد اگر ہم بات کر conventions کی conventions میں آپ پاس materiality convention کیا ہے اس کے لئے آپ پاس جو prudence concept بھی کہتے ہیں وہ کیا ہے یہ تمام کی تمام آپ کو موجود ہیں آپ کو مل جائیں گی اس کے لئے یہ جو given ہے 3 forms of accounting جس financial accounting ہے اس کے لئے types of accounting جس financial accounting given ہے اس کے لئے ساتھ managerial accounting یعنی یہ 3 different types of accounting اس youtube channel پر آپ کو مل جائیں گی مل جائے گا اس کے بعد آپ پاس کیا ہے objectives accounting وہ کیا کیا چیزیں chapter 1 سے related اس youtube channel پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے transactions کیا ہوتی ہیں ایم ایم میں ایس ایس channel 2 ہے اس میں آپ easily available ہے transactions کیا ہے ایم transactions وہ events ہوتے ہیں جن کا immediate or monetary impact books of accounts of business and debor transaction کیا ہوتی business transaction ٹھیک ہے آپ کچھ transaction ایسی ہے کہ business relate نہیں کچھ events ایسے ہوتے ہیں جو business relate نہیں کرتے ہے جن کو books of accounts part نہیں بناتے ٹھیک ہے وہ کون کون سے تمام discuss ہو چکے اس کے لئے transactions کیا ہے transaction ہوتی کیا ہے ہم discuss کر چکے اور جتنی business transaction ہے ان کو books of accounts record کرنا ہوتا ہے اور کون books accounts کے اندر جرمل کے اندر record کرنا ہوتی ٹھیک ہے اس کے لئے accounting question simple کیا ہے assets are equal to liabilities plus honors equity آپ نے اس چیز کو ہر transaction میں proof کرنا ہوتا ہے یعنی پہلے transaction ہے اس میں بھی account equation proof ہو second transaction ہے اس میں بھی account equation آپ کو proof کرنی ہوتی ہے کہ ہمیشہ equal ہوتی ہے تو جتنی بھی questions جتنی بھی آپ پاس transactions ہوتی ہیں ہر transaction میں آپ نے accounting equation کو کیا کرنا ہوتا ہے اپنے equal کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے analysis of business transaction and double entry system کیا ہوتا ہے there must be equal credit side یعنی جتنی debit side ہے credit side ہے اور یہ debit credit کیا ہے یہ heads of accounts ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی heads of account ہیں جن میں assets are expense liabilities capital revenue ان کی آپ نیچر use کرنی ہے اگر بات کرتا ہوں purchase goods for cash purchase goods for cash for cash goods for cash sold goods on credit or purchase goods on credit or purchase machinery on credit تو اگر آپ نے business start کیا اب یہ transaction record کی لی business start کی کرتا تو اس transaction کی ہوتی اس entry کی ہوتی ہے cash count debit capital credit now cash business cash increase to debit and capital liability increase to credit to this business transactions and double entry system and double entry system which is apply to debit credit rule is 5 heads of accounts and basis of accounting B B کہتے ہیں ان پر apply ہوگا ٹھیک ہے اور ان چیزوں کو record کرنا جنرل کے اندر اب جنرل کیا ہوتی ہے کہ جنرل کے اندر ہم نے سی بات ہے transactions کو ان کی entries pass کرنا ہے ٹھیک chan کو record کرنا ہوتا ہے ٹھیک record in the form of entries کرنا ہوتا ہے title of accounts use ہوتے title of account کا مطلب کیا ہے کسی بھی account کا نام یعنی پرچیز اکاؤنٹ ہے cash اکاؤنٹ ہے machinery اکاؤنٹ ہے furniture اکاؤنٹ ہے building اکاؤنٹ ہے یا پھر station اکاؤنٹ ہے sales اکاؤنٹ ہے یہ تمام اکاؤنٹ تو یہ جتنی بھی اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے entries پاس کرنا تھی یعنی transactions ہے اس transaction میں جو جو ایمٹ سکر ہو رہے ہیں جو جو اکاؤنٹ آ رہے ہیں ان کے nature روائز کیا کرنا یہاں پر جو بھی اکاؤنٹ ہے اس کو اپنے یہاں پہ جنرل کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں پرشیس گوٹ فور cash پرشیس اکاؤنٹ کریجٹ پرشیس ہم نے کیا کیا نیچر لکھیا ہے پرشیس کی نیچر کیا ایکس پر پر ہم نے جنرل یہ ریکارڈ کرنا لیجر بھی کیا ریکارڈ کرنا لیجر میں کیا ہوتا جو similar nature of accounts ہوتے ہیں جنرل کے اندر جنرل جو similar nature of accounts ہیں ان کو ایک جگہ merge کرنا ہوتا ہے جنرل 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 پر اکاؤنٹ 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 کو آپ نے ایک separate اکاؤنٹ ھیک biết ایک runter اکاؤنٹ لکھنا نام آپ نے mention کرنا ہے اس کے لابے کہ جہاں جہاں پہ cash credit ہوا تو cash account جو cash ledger ہوگا اس میں آپ نے value credit پہ لکھنا ہے اور اس کے opposite account پہ کیا لکھنا ہے opposite side پہ جو account ہے اس کو اپنے particulars کے اندر لکھنا ہے اور یہ تمام باتیں ہم discuss کریں گے انشاءاللہ coming lectures کے اندر cash book جو ہے تو cash book single column double column triple column اس میں main چیز contra entry ہوتی ہے contra entry کا مطلب کیا ہوتا ہے جس میں cash اور bank account involved ہوتا ہے اور جس کا effect دونوں سائٹس پر debit credit سائٹس پر equal رہتا ہے لیکن چونکہ آپ کو double column cash book involved ہی نہیں ہے paper کا part ہی نہیں ہے تو double column cash book کے اندر contra entry use ہوتی ہے لیکن آپ کو contra entry کا پتہ ہونے چاہیے کہ جس میں cash اور bank account involved ہوتا ہے یا تو cash یا cash to bank ہوتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے bank to cash ہوتا ہے اس کا مطلب یہ cash book single column double column triple column اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے کچھ چھے سات انٹریز ہیں جو چپٹر کے سٹارٹ میں گیون ہیں آپ اگر وہ بھی کر لیں تو آپ کی لئے انتہائی easy ہو جائے گا اس کے لئے جو آپ پاس reconciliation statement ہے یہاں پہ آپ کو پاس دو box ہوتی ہیں ایک cash book ہے اور ایک pass book ہے cash book اور pass book کو آپ نے reconcile کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جتنی بھی یہاں پہ discrepancies ہیں یہاں پہ at least 20 یا 22 discrepancies ہیں ان discrepancies یا problems کے اپنے solution نکلنے ہوتے ہیں یعنی cash book کا balance اور pass book کا balance آپ میں آپ اس میں differ ہوتا ہے آپ نے اس کو reconcile کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے ایک جیسے کرنا ہوتا ہے ملا نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور for example cash book کا balance آپ کو 100,000 ایک لاکھ روپے اور pass book کا balance آپ کو differ آ رہا ہے تو جو difference ہے due to what things کہ کون کون سے problems ہیں جن کی وجہ سے difference آ رہا ہے آپ ان problems کو sorted کر کے balance کو adjust کرنا ہوتا ہے تو cash book میں جو چیز ہوتی ہے وہ pass book میں اس کے opposite ہوتی ہے اگر cash book میں کچھ چیز debit ہو رہی ہے تو pass book میں وہ چیز credit ہوگی ٹھیک ہے for example آپ نے جو cash book ہے اس میں سے جب payment کی تو cash book کیا ہو جاتی ہے credit اور cash book جب receipts ہوتی ہے تو cash book debit اب اسی کے opposite pass book ہوتی ہے کہ pass book سے جب payment ہوگی تو pass book debit اور pass book جب receipts ہوں گی تو pass book کیا ہو جائے گی credit ٹھیک ہے اب اس میں different discrepancies جیسے ہم بات کریں گا collected check کی unprecedented check کی bank charges کی interest receive کی dividend receive کی check dishonor کی transfer from one account to another account کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ آپ پاس credit subscription کیا ہوتی ہے insurance claim کیا ہے insurance premium کیا ہے یہ تمام باتیں ہم نے کہاں پر ڈسکرس کرنی ہوتی ہے bank reconciliation statement کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے bank reconciliation statement میں ایک چیز ہم نے دیکھے کہ اس میں جو revise cash book ہے وہ part نہیں ہے ٹھیک ہے تو انتہائی انتہائی simple آپ کو question آئے گا question ہی ہوگا کہ آپ کو ایک book کا balance کیون ہوگا آپ نے اس ایک book کے balance ہے دوسری book کی balance پر move کرنا ہوگا اور یا تو cash book کا simple balance ہوتا ہے یا cash book کا overdraft ہوتا ہے اگر cash book کا simple balance ہو that is debit اور اگر cash book کا overdraft balance ہو that is credit اگر pass book کا simple balance ہے تو pass book کا simple balance credit اور pass book کا overdraft balance کیا ہوگا debit ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے final account کی تو final accounts with adjustments ہے تو final account میں تین چیزیں آتی ہیں trading account profit and loss account اور ساتھ balance sheet جو trading account ہے اس کی debit site پر تمام direct expenses credit site پر تمام جو direct revenues ہے net balance یا تو gross profit ہے یا gross loss ہے اس کے علاوہ جو second account بنت ہے that is profit and loss account اب profit and loss account کی debit site پر تمام indirect expenses credit site پر تمام indirect revenues اس کا مطلب ہے کہ اس کو net balance ہوگا that is net profit یا net loss اب net profit یا net loss کو اپنے move کرنا ہوتے کہاں پر balance sheet میں اگر net profit تو وہاں پہ capital میں جا کے balance sheet میں add ہوتا ہے اگر net loss تو capital میں جا کے وہ less ہوتا ہے اور balance sheet میں آپ نے کیا کرنا ہے assets liabilities اور equity کو discuss کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کے accounting equation ہے جس میں assets ہیں liabilities اور owners equity یہ آپ کی جو balance sheet ہے یعنی یہ کس میں ہوتی balance sheet میں ہوتی ہے تو balance sheet آپ کے ہمیشہ equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ equal ہے اور تو اس کا مطلب question ٹھیک ہے آپ نے اس میں کیا کرنا ہوتی with adjustments اب with adjustments کا مطلب یہ ہے کہ آپ نی adjustments کر لیں adjustments کیا چیز ہوتی adjustments وہ چیز یہ ہیں جو کہ at end of the year آپ books of accounts can part not not to have to adjust to like depreciation now depreciation or adjustment is two effects have a effect move to balance sheet and جگہ پر اور دوسری fact move کرتا ہے trade account یا profit and loss account جو adjustments آپ کی پاس mainly use ہوتی ہیں that is for depreciation provision for discount on debtors یا provision for discount on creditors اس کے لئے آپ پاس accrued expense یا accrued revenue تو یہ تمام kuch adjustments جو paper کا part بنتی رہتی ہیں ٹھیک ہے بیلنس sheet اور cost of good sold statement کبھی test نہیں ہوتی لیکن می بھی test ہو جائے ٹھیک ہے اور ریکٹی فکیشن الفیررز یہ دیکھنا ہے کہ جو transactions آپ نے جنرل میں ریکارڈ کی ہوتی ہیں اب اگر اس میں کوئی غلطی ہو آپ نے purchase to cash record کی لیکن لیکن آپ نے 100,000 ڈال دیا اور cash account 100,000 record کر دیا اس کا مطلب ہے purchase account کو آپ نے intercast کر دیا کتنے سے 90,000 سے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ 90,000 کو adjust کرنا ہے اس کو rectify کرنا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا ریکٹیوکیشن of errors کے اندر جو بھی آپ نے transaction جب پاس پاس کی تو جو پاس کی اس میں آپ نے کوئی غلطی کی ہے آپ غلطی کسی چیز کی ہو سکتے یا تو کمپن سیٹنگ ایرر ہوگا یعنی جو آپ کی amount ہے وہ یا زیادہ لکھ دوگے یا کم لکھ دوگے یا پھر error of principle کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر یہ ہے کہ آپ نے revenue expenditure treat کر دیا یا پھر capital expenditure treat کر دیا یا پھر error of omission error of omission کو مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ entry بھول جاتے ہو یعنی آپ کوئی transition کی ہے لیکن اس کے اپنے entry کی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی آپ good sale کی ہے cash پر لیکن آپ نے record نہیں کیا تو آپ اس کو record کر دو گے اس کے لابہ یہ تو یہ ہوتا ہے کہ error of commission کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ title of account ہے اس کو change کر دیتے ہو آپ پیش sellers کی ہیں تو آپ نے sell is debit نہیں کی آپ wedges کر دی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریکٹیفکیشن of errors میں different types of errors ہیں ان کو discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی بیس پر ریکٹیفکیشن کر نی جو بھی entries آپ پاس کی ہیں تو امید کرتا چپٹر میں 20 marks equation اور چپٹر میں 10 marks equation آ سکتا ہے امید کرتا آج کے لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگ اس کو like share کریں subscribe کریں اس کے لابہ یہ ہوگا کہ further coming lecture جاؤں گے وہ ان تمام چپٹر پر ہوں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ دیکھ لیں thank you so much for watching اللہ حافظ